کہ درود پڑھنے سے دس نکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجے بھی بلند ہوتے ہیں میں اضافہ کرتا ہوں آپ درود پڑھیں گے تو خشر کے دن رحمتِ عالم کی شفاعت واجب ہو جائے گا اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَنَ اِذْبَعْ سَفِيِهِمْ رَسُولَاتِ ہمارا پیغمبر ہے خدا کی قسم آپ کا آقا ہے آپ کا مرشد ہے آپ کا حدی ہے اور اس کو سننے کے لیے اس کی سیرت کو سننے کے لیے پتا کیا ہونا چاہیے ایک تو آجزی انکساری ہونی چاہیے سننے کے لیے اور پھر میں تو کہا کرتا ہوں کہ روح الامین کی زبان چاہیے بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے سیدھی کی اکبر کا دل ہونا چاہیے میں اور ہم نے حضرت مولانا نے کیا سیرت بیان کرنی ہے خدا کی قسم آپ کا داتا آپ کا مشکل کشا آپ کا حاجت روا وہ کہ جس کی صفت یہ ہے کہ لِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ سوڑو حضرت سبان اللہ سے کہہ دیا کرو یاد سبان اللہ وہ میں تو مطالعہ کرتا ہوں تاریخ کا وہ مشرقین مکہ تھے نا تو جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو وہ پتہ کیا کہتے تھے لَا تَسْمَعُ لِحَازَ الْقُرْآنِ کیا کہتے تھے کہ محمد سے قرآن نہ سنا کرو وَالْغَوْفِ ہوتیں کرتے تھے شور مچاتے تھے شور کس لیے کہ لَا عَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ ہم غالب آجائے دنیا پر مشرقین مکہ کہتے تھے تو آپ ان کے مقابلے پر کم از کم سبحان اللہ تو قید جا کرو ان کا مقابلہ تو کیا کرو نا وہ ہوتے کرتے تھے شور مچاتے تھے آپ سبحان اللہ کہہ کے ان کا مقابلہ کیا کرو یہ بھی سنت ہے خدا کی قسم میں آپ سے یہ کہتا ہوں لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری پوری دنیا میں میں تو پھرتا ہوں کیا مسلمان امت رہ گئی ہے ستر سب ہتر سال تو ہم کو ہو گئے ادھر قرآن بھی ایک ہے کلمہ بھی ایک ہے امت بھی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حکمران بھی مسلمان ہیں ملک بھی پاکستان ہے ستر سال سے اس طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کر بیخ مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے قرآن کا نظام نافذ کر دو کوئی سنی جا رہی ہے نہیں لیکن وجہ کی ہے وجہ یہ ہے سنو ذرا دیوبندی بریلوی دیوبندی بریلوی نوجوانوں خاص طور پر آپ نے سننا ہے آج مبلگ بننا ہے پھر اس کے بعد دیوبندی بریلوی شیعہ سنی دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سنو ذرا اپنی حالت سینکڑوں خدا ہیں جن کے سینکڑوں خدا ہیں جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں قوم کو معینہ دکھانے آ جایا ہوں سوئے ہوئے شیعروں کو جگانے آ جایا ہوں فوج پہ ہزاروں کی بہتر کبھی باری تھے کبھی فوج پہ ہزاروں کی بہتر کبھی باری تھے دشمنوں کے چہروں پر تمہارے خوف تاری تھے اور تم نے کبھی ساحلوں پر کشتیاں جلائی تھی تم نے اپنے بازووں کی تلواریں بنائی تھی ان بازووں کی تم نے کبھی ان بازووں کی تلواریں بنائی تھی دشمنوں کو کس نے جنگے بدر میں پچھاڑا تھا کون تھا وہ جس نے در خیبر اکھاڑا تھا کون تھا وہ تم ہی تھے 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 یہ تمہیں بتانے آ جایا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آ جایا محمد کریم کی سیرت سڑنا کو مزاق کی بات ہے خدا کی قسم محمد کریم کی سیرت سنو تو سہی اور پھر پہلے تو اپنی تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری تاریخ کیا ہے بنو سلام سے ایک بڑا بابا آیا ستر اتسی سال کا بابا جی ہے پیران جیتی کو نہیں سیرت پگڑی کو نہیں رحمت عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ اس بابا جی کو آنے دو آنے دو بنو سلام پتہ ہے وہ کون سا قبیلہ تھا جس نے آپ کے ستر صحابہ کرام کو رضا کاروں کو حافظ قرآن بیر مونہ پر زبا کر دیا تھا ستر صحابہ کرام کو کس نے بیجے تھے اگرہ یہ بھی سننے والی بات ہے عقیدے بھی درست کرو کس نے بیجے آپ کے آقا نے بیجے ستر صحابہ کرام اس وقت کے ستر آج کے دور پہ کتنے ہوں گے کتنے کے برابر ہوں گے ستر ہزار کے برابر ہوں گے ستر صحابہ کرام دو خیسے وہ لے کے چلے گئے محمد کریم سے دو خیسے لے کے چلے گئے کہ تبلیغ کے لیے ہمیں ہمارے ساتھ بیجو جا کے بیر مونہ پر ان کو زبا کر دیا گیا سب کے سب کو سارو یہ وہ قبیلہ اس کا بابا جی آئے اور انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ بلگو انہ قوم بلگو انہ وہ زبا ہو رہے تھے تو انہوں نے پکارے کی کہ بلگو انہ قوم انہ انہ لکی نا ربنا ورزی انہ وعرزانہ او ہوا او فرشتو جا کے محمد کریم کو اور ساڑھی برادرین پیغام دے دیو کہ بیرے مونہ دے اتے اصاب نے ربنا الملاقات کی تیئے اور او ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ اسی عوضے تیرازی ہو گئے اس ساڑھے تیرازی ہو گئے آئے اسی عوضے تیرازی تیئے انہیں جزا ویچ کمی نہیں کی تی وہ اس قبیلے کے یہ بابا جی آئے آپ خدا وہ آپ کو پتا ہے آپ کا محمد کیا محمد تھا وہ کیا تھا کہ فتح مکہ ہوتا ہے اور ایک صحابی کہتا ہے کہ ساتھ بن عبادہ فرما رہے مکہ کے بزاروں میں آج چکر کا دن ہے آج چکام کا دن ہے کل تمہاری تلوارے تھی آج ہماری تلوارے چلے گی تیار ہو جاؤ مکہ والو مشرقوں ابو لہب کی پارٹی ابو جہل کی پارٹی تیار ہو جاؤ آج محمد کے غلام آگئے ہے آج انتقام کا دن ہے لیکن آپ کا آقا کہ جس کے بارے میں عرصے کہا جا رہا تھا کہ وما ارسل نا کا اللہ رحمت لل عالم وہ کیوں کہہ رہا ہے آج ٹکر کا دن ہے آج انتقام کا دن ہے آج ہماری تلواریں چلے گی گردن مشرقین مکہ کی ہوگی اور علی جاؤ ساد بن عبادہ سے جنڈ لے لو پرچم لے لو اور مکہ کے درو دیوار سے یہ میرا پیغام نشر کرو کہ آج انتقام کا دن نہیں ہے آج ٹکر کا دن نہیں آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے آج محمد معاف کرنے کے لئے آیا ہوا ہے وہ ہے آپ کا آقا اور اسی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ پیغمبر نے جب یہ سنا ستر صحابہ کرام کا قتل شہادت ستر مسلمانوں دیکھو اگر آپ کو پتا ہوتا وہ جو ساری کائنات کا سردار ہے خدا کی قسم جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ بلند نواز سے کہہ دو کہ محمد ہماری جہاں تک خدای ہوگی محمد تیری تیری محمد ہم ہم نے فیصلہ کیا ہے محمد کہ ہم احکم الحاکمین ہوں گے تو رحمت اللہ عالمین ہوگا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے محمد کہ ہم ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں محمد تو ساری کائنات کا پیغمبر ہے و رفان اللہ کا ذکر کوئی ایسا رنگین بنایا ہے خدا کی قسم اللہ نے کہ یہ میں کہتا کرتا ہوں کہ یہ کسطوری کی وہ ڈبیہ ہے ڈبی کسطوری دی کہ جدو بھی کھولو گے محمد سیرت خدا کی قسم کسطوری کی ایک ڈبی ہے جب بھی اس کو کھولو گے اس کی مہک آپ کے قلب و نظر کو ترو تازہ کر دے یہ وہ محمد کریم ہے اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجود میرے لئے ہوگا درود تیرے لئے ہوگا محمد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ قیام میرے لئے ہوگا سلام تیرے لئے ہوگا اور محمد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بندے تو میرے ہوں گے یہ بندے تو میرے ہوں گے یہ بندے تو میرے ہوں گے لیکن امتی تیرے ہوں گے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم نے تو پیغمبروں کو بھی ان سے بھی حلف لیا ہم نے خود بھی حلف دے دیا ہم نے بھی دیا ہم بھی بما بنے ہیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُمِ اِسَا قَرْ نَبِي نَلَوَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِقْمَا سُمَّ جَادُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُلْ لِمَا مَاگُمْ لَتُعْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا قَالَا گَرَرْتُمْ وَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ عِسْرِي قَالُوْ اَقْرَرْنَا قَالَا فَسَادُوْ وَنَمَاگُمْ مِنَ الشَّاعِبِمْ ہم نے نبیوں سے بھی وعدہ لیا حلف لیا ہم خود بھی گواہ بنیں اس کے کہ اپنی اپنی نبوتیں لے کے جاؤ گے اپنے اپنے قبیلوں کی طرف میں تمہیں کتابیں بھی دوں گا حکمت بھی دے کے بے جوں گا اپنے اپنے زمانے میں چلے جاؤ گے اپنی اپنی قبیلے کی طرف اپنی اپنی قوموں کی طرف لیکن تمہارے بات سنو ذرا لیکن تمہارے بات آخر میں میرا ایک پیغمبر آئے گا آئے گا تو وہ سب کے بعد آئے گا تو وہ سب کے بعد لیکن اس کا مرتبہ اس کا مقام یہ ہوگا کہ تم اپنی قوموں کی طرف نبی بنا کے بیجے جاؤ گے میرا محمد قریم تم نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا سبحانہ میرا محمد قریم اور اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا کیا ہوگا کہ وہ جس شہر میں پھرے گا جس گلیوں میں پھرے گا اس شہر کی قسمے میں عرش بری برکھاؤں گا لا اکسیموں پہ حاضر میں تو اس حج میں بھی ہو کے آیا ہوں سعادت اللہ نے بخشی سعودی حکومت کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں خصوصی دعوت پر وہاں حاج پہ بلوایا خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے دیکھتا رہتا ہوں کہ مکہ کیا ہے مکہ پتھر ہی پتھر ہے پتھر پتھر ہے کوئی گلشن نہیں میک رہے کوئی گلشن نہیں میکتے ہیں مکہ میں کوئی سبزے نہیں لیلا ہاتے ہیں کوئی ہے کرول میں تو بڑا سبزہ ہوگا وہاں تو پتھر ہی پتھر ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ گبرانے کی بات نہیں ہے ان پتھروں میں بھی میں نے ایک ہیرہ بیج دیا ہے ان پتھروں میں اور وہ ہیرہ کیسا ہیرہ تھا ذرا سنو قرآن یہ نعمت محمد کریم کی نعمت ہے ہمارے پاس اللہ نے اعلان کیا ہے اوہ سنو نئی نبوتوں کا دعویٰ کرنے والوں قذابوں خدا نے اعلان کیا کہ میرے میرے خزانے میں ایک ہی موطی تھا جو آپ کے دامن میں ڈال دیا گیا ہے ایک ہی موطی تھا ایک ہی ہیرہ تھا ایک ہی ڈائمنڈ تھا اور اللہ نے یہ فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اب کسی اور کے لیے مجھے میرے پاس سے امید نہ رکھنا میرے خزانے میں ایسا ہیرہ موجود ہی ختم ہوگی تو وہ ناظرین ہیں آپ کے آقا محجبین ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں خدا کی قسم ہے وہ ساری کائنات میں بہترین ہیں وہ شمس و وزہا ہے بدر دجا ہے خیر الورا ہے خدا کی قسم وہ رسول مجتبہ ہے احمد مجتبہ ہے محمد مصطفی ہے اور وہ ایسے آپ کے آقا ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں تو آسمانوں کو بلندیاں ملتی ہے بیٹھ جائیں تو یہ زمین یہ درتی پر سکون ہو جاتی ہے خدا کی قسم وہ مسکرہ دے تو ستارے چمکنے لگتے ہیں وہ ان کو پسی نہ آجائے تو گلشن مہکنے لگتے ہیں وہ ہیں آپ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کالی ظلفوں سے رات کو اندیرہ ملا ہے ان کے خوبصورے چہرے سے صبح کو صویرہ ملا وہ ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول مجتبا کہیے رسول مجتبا کہیے محمد مصطفی کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے دسو خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے اور کی کہنا جیے شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم ولم دیاء کہیے لیکن محبت بھی تو کوئی محبت ہوتی ہے نا محبت کی اپنی بات ہوتی ہے اس کا اپنا ہی ذوق ہے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے محبت کا تقاضہ ہے شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم ولم بیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے اور جب ان کا ذکر آئے دنیا سرابہ گوش بن جائے اور جب ان کا نام آئے صلی اللہ صلی اللہ کہیے محمد وہ گم گشتا قوموں کا حادی خدا کی قسم سنو آج صیرت سنو نوجوانوں مبلغ بنو اس بات کے کہ محمد وہ گم گشتا قوموں کا حادی وہ عالم میں علم و عمل کا منادی شرف اسلام کو صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل ہر صفت میں ہے کامل خدا خدا کی قسم کہ وہ موشوک جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ موہدی جو بھولوں کو رستہ دکھا دے محبت کے یوں اس نے دریا بہائے دل اس کا بھی جیتا جو سار لینے آئے محبت کے یوں اس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سار لینے آئے یہ بندہ نوازی کے یوں جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جوہر لٹائے خود کھائے جو خود کھائے جو آپ نے ساری زندگی چھنا ہوا اٹھا استعمال نہیں کی تا یہ بھی سونو سیرت میں آپ نے ساری زندگی آپ نے ساری زندگی چھنا ہوا اٹھا استعمال نہیں کیا چھاننی رکھی نہیں سی چھاننی کردے ویچہ چھاننی رکھی نہیں سی اور جو دا کیوں خات گیا زیادہ استعمال کر دے سن یہ مید دے دی ہیٹ بھی ختم کر دا جو دا گرمی جسم دی گرمی ختم کر دا جو دا اسے واسطے تے مشرقی نے مکہ اندی سن اسی تھکا تھکا کہ ستا ستا کہ تھک گئے محمد ستا ستا کہ تھک گئے محمد ستا ستا کہ تھک گئے محمد پر محمد مشتل نہیں ہندہ کدھی بھی گساری کی تا ساری زندگی اور کدھی اون یا سوتی لباس اون یا سوتی لباس پوری زندگی پہنے ریش مینی پہنے منا سی بھی پال لنے کر یہ بڑھ ساڑی بھی عجیب اللہ معاف کرے لیکن آپ کی زندگی بتا رہا کہ آپ نے ساری زندگی اونی لباس اونی تے سوتی پہنے ہے آپ نہیں فرمایا کہ ریش می پہنو گے تے پھر کی ہوئے گا پھر بلڈ پریشر تیز تیز ہو جائے گا ہمیں گصہ آئے گا ہمیں لڑو گے چڑ چڑا پھر ریش می لباس پہننے سے گال پہنو ہمیں کوش ہوں رہی ہمیں رہ لگ دیں ہمیں لڑائی ریش می لباس پہنو گے خدا کی قسم ساری زندگی ایجڑے ایسی مسالے پاپا کے آنڈیاں بنانے ساری زندگی آپ نے مرچ مسالہ استعمال ہی نہیں کی تا گوشت کس رہا کھایا یا اُبال کے یا انگار پون کے اے اکڑائیاں پھانڈیاں پون پون کے گوشت کھا دکھا دائیں پیغمبر آپ کے آقا نے آپ کے مرشد نے آپ کے ہاتھی نے اور زندگی بتائی وہ میں امریکہ میں تھا واشنٹن میں اور لائبریری میں پہنچا تو وہاں ایک رسالہ تھا عیسائی ایک مبلغ تھا بہت بڑا وہ سائنس دان بھی تھا ڈاکٹر بھی تھا اس نے لکھا تھا کہ اگر دنیا کے انسان محمد مسلمانوں کا محمد اس کے کھانے کو اپنا لیں تو کبھی زندگی میں بیمار ہونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی موت تے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے پوچھا صحابہ سے پوچھا کہ زندگی دا تو انو کنہ کوئی یقین صحابہ انو پوچھ رہے ونہ کیا رات نو سونے تے دن اٹھان دا پتہ نہیں ہندہ آپ نے فرمایا تُسی تے بڑی وڈی گل کر دیتی وہ تُسی اڈی وڈی گل کر دیتی یہ میں تے دائیں سلام پھر نا نماز دے تے منوہ نہیں پتہ ہندہ کہ بائیں جانم سلام پھر نہیں کہ نہیں پھر دی کیا بات کرتے ہو اس لیے نوجوانوں کے جو سجدے ہوتے ہیں اے بڑے قیمتی ہندہ نے خدا دی قسم بڑے دے ہزار سجدے دا مقابلہ ایک سجدہ جوانی دا کر دے زمداری سے کہتا ہوں تاریخ زمداری سے کہہ رہا ہوں اور جب نوجوانوں جب جوانی ہو جب شباب ہو جب چہرہ بھی خوبصورت نظر آئے یہ داڑی بھی رکھی ہونے ساٹھا ویلوار جب داڑی بھی خوبصورت لگ رہی ہو چہرہ بھی خوبصورت لگتا ہو یہ دانت بھی خوبصورت لگتے ہو یہ بال بھی خوبصورت لگ رہے ہو اور جیبیں بھی بری ہو دوست بھی یار بھی بڑے ہو اس وقت کوئی اپنے محسن آزم اپنے داتا کو یاد کرے تو یہ بڑی بات ہے وہ بڑے رہے کی کرتا ہے وہ ایک بابا جی جا رہے تھے ایسے کھونڈی لے کر کھونڈی بابا جی کھونڈی لے کر جا رہے تھے ہاتھ میں لکڑی تھی تو ایسے جا رہے تھے اور اور کہ ایک بچہ قریب تھا وہ پوچھ لے لگا کہ بابا جی کیا ڈونڈ رہے ہو تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آگئے بیٹا جوانی کھو گئی ہے اسی کو ڈونڈ رہا تو یہ جوانی بڑی قیمت تھی تو باقی بڑا کو فیراؤن بھی ہو بڑا ایک سو چار اور جب جوانی ہو جب شباب ہو جب چہرہ خوبصورت ہو جب بال بھی خوبصورت ہو یہ داڑی سنت بھی اچھی لگ رہی ہو خدا کی قسم اس وقت کو اپنے اللہ کو یاد کرے تو وہ بڑی بات ہے اور جب جب ریشہ پڑ جائے گردن میں ٹی بی ہو جائے اس وقت فطرت بھی پکار پکار کے کہیں دیئے اور سر کسی جوک جاؤ جوکی جاتا ہے لیکن جوانی کے سجدے اور تربت میں کوئی پوچھنے والا نوجوانوں تربت میں جو تربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شم میں بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا کیوں جی ہوتا ہے نہیں ہوتا تربت میں کبر میں تربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہوتا شم شم میں بھی جلاو اوپر تو اجالا نہیں ہوتا عبرت کے لیے ڈونڈ کسی شاہ کی تربت عبرت کے لیے ڈونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ اسے کہ تیری شاہ نے حکومت کہاں ہے وہ برا تھا جو گرور کل وہ آج کہاں ہے اے قاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے دیکھو تو دارہ کدھر گیا نوجوان سنو سکندر کہاں گیا چنگیز خان جس نے ساری دنیا پہ حکومت کی وہ کہاں ہے آج تاج برطانیہ کہاں ہے بنو ویہ کہاں گئے بنو وباس کہاں گئے کہاں ہے بتاؤ موغل بادشاہ کتے دیں کتے دیں خدا کی قسم ہٹو بچوں کے شور تھے گرد نے جھکتی تھی انسانوں کی ان کے آگے لیکن اب نام و نشان مٹ گئے ہیں کبروں کے بھی نشانوں کا پتہ نہیں ہے کبروں کا بھی اور آپ کو پتہ ہے کہ سات وی صدی میں سات وی میں کرا کرم ایک بہت طاقتور شہر بسایا گیا دنیا میں کس نے بسایا تھا چنگیز غان ساری دنیا کے ہیرے جوہرات لوٹ کر لائے گئے وہاں اور خیمے بسائے گئے طاقتور ترین شہر آج جا کے دیکھو نوجوان اس شہر کا حال دیکھو کہ پتھر پہ ایک کچھو پر کچھو 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 دا ایک مادل بنے آئے ایک پتھر دے اُتے صرف ایک مادل رہ گئے آئے وہ بھی ٹوٹ آ پچا اور اردگرد ریتا او ڈریا نے کوئی شہر نہیں چنگیز خان دا کوئی پتہ چنگیز خان اس کا شہر کرا کرم آج عبرت کا دشان ہے وہاں سے اٹھنے والے ریت کے ذرے وہاں ریت کا ہر بگولہ وہ بگولہ سمجھ ریت کا اور ہوا کا ہر جوں کا زبان حال سے اعلان کر رہا ہے کہ کل من علیہ فان کل من علیہ فان ویب قا وجہ رب کا ذل جلال وال اکرام سمجھ اعلان نہیں ہو رہا تو یہ جوانی یہ تھوڑا سا پیرڈ ہوتا ہے اس کو خدا کی قسم اپنے اللہ کے لیے وقف کر دی جی اپنی جوانی یہ وقف کر کے کبھی دیکھو اے ایم میں نے کونسلران دے کول جان لے اپنے مطالبات لے کے منعہ کر کچھ نہیں بننا خدا کی قسم وہ اللہ ہے جس کی سمت یہ ہے کہ رب المشارق ورب المغرب رب المشارق وال مغارب وہ اللہ ہے آپ کا وہ داتا ہے آپ کا اور میں بات کر رہا تھا بنو سلیم کا وہ بابا آیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بات ختم کر میں انشاءاللہ ختم کر خطاب شروع ہونے والا ہے تو رحمت عالم نے فرمایا کس بابے کو آنے تو بابا جی کہاں سے آئے ہو اللہ کے رسول اس قبیلے کا فرد ہوں جس نے آپ کے ستر یاروں کو رضا کاروں کو قرآن کے کاریوں کو شہید کر دیا تھا زبا کر لگے لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تیری نبوت تیری پیغمبری تیری نبوت کو قبول کرنے کے لئے آیا ہوں آپ نے بابا جی کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ بابا جی تیری جہنم جنت میں بدل گئی ہے اور بابا جی کوئی چیز بھی لے کے آئے ہو کوئی پراپر کی تیچھے چھوڑی یا کوئی بابا جی کہنے لگے تو انہوں پتہ یہ میرے پیرہ میں تجتی کو نہیں سارتے پگڑی کو نہیں سواری کو نہیں چھوڑی حضرت علی آپ کے حیدر قرار اہل حدیث ہو اہل حدیث ہو آپ کے حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کروڑ سلام ان کی ذات پر کروڑ وہ حضرت علی انہوں نے اپنا امامہ اتارا بابے کے سر پہ رکھ دیا یہ میں آپ کو اپنی تاریخ دیکھو کیا ہے اور ساد بن آباد بیٹھے تھے انسار کے سردار انہوں نے ارض کی اللہ کے رسول میں بابا جی کو ایک اپنا اونٹ گفت کرتا ہوں سواری کے لیے وہ پیغمبر ہے نا کہ قدموں میں ڈیر شرفیوں کا لگا ہوا اور تین دن سے پیٹ پہ پتھر بدا ہوا ہیں دوسروں کے واسطے سیم و ذرو گھر اور اپنا یہ حال ہے کہ چولا بھجا ہوا اپنا حال یہ چولا بھی بھجے ہے لگت جاگم رسول من انفس کم عزیز علیہ مان تم حری سن علی کم بالموملین روف الرحیم وہ آپ کا آقا ہے خدا کی قسم بابا جی کو بیٹھا لیا اور پوچھا کہ اب کیا چاہتے ہو سواری بھی مل گئی ہے سواری بھی مل گئی جتی بھی مل گئی مل گیا ہون کی مسئلہ ہے بابا جی عرض کرن لگے اللہ رسول تین دن تو پکھا تین دن تو پکھا تین دن کوئی شہر نکھا دی تی پیغمبر پیغمبر پورے سات دن تو پکھے چلے آ رہے سن اور آپ نے حضر سلمان فارسی کو کہا بابا جی کا ہاتھ پکڑو اور مدینہ کے بزاروں میں آواز دو حاز زیف رسول اللہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے کوئی اس کو کھانا کھنا دے وہ بزار میں آواز لگا رہے ہیں اب دیکھو آخری بات ہے کہ ایک چادر برامد ہوتی ہے فاطمہ زہرہ کے گھر سے فاطمہ زہرہ کے گھر سے ایک چادر برامد ہوتی ہے فاطمہ بطول کے گھر سے ایک چادر دوبتہ برامد ہوتا ہے اور سلمان فارسی کو حکم ہوتا ہے کہ اس چادر کو بیج کر جاؤ شمون یہودی کی دکان پہ لے جاؤ اور اس کو بیج گار آٹا لے کے آؤ میں اللہ کے اللہ کے حبیب مہمان کو خالی بیٹ نہیں جانے دوں گی وہ پچھنا پہ گیا کہ منو سلمان پہلے عیدہ سے چادر ہے کی دی یہ انہیں کیا تو کاروبار کر چادر دے جنا آٹا بند ہو دے اس نے کہا نہیں پہلے بتاؤگے تو پھر آٹا دوں گا سارا واقعہ بیان کر دیا کہ فاطمہ زہرہ کی یہ چادر ہے اس کا دوبتہ ہے خدا کی قسم اس کی چیخیں نکل گئیں شمون یہودی کی چیخیں نکل گئیں اس نے کہا کہ جاؤ سلمان فاطمہ کو کہ دو کہ سلمان کی یہ یہ یہودی شمون کی دکان بھی تیرے بابا پر قربان ہے اور اس کی جان بھی تیرے بابا قربان ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بڑھ لیا خدا کی قسم وہ نفوس زوجت وائز نفوس زوجت وائز المعروضت سوئلت بے ائی زم بن قتلت وآخر دعوان آن الحمد للآخر من العالمين